بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپ ڈیٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین حامزہ مختار کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث شڑ گئی ہے اس ویڈیو کے اندر حامزہ مختار یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کمٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بابر آزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا اور نہ ہی مستقبیر میں بابر آزم کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا یہ ویڈیو ایک ایسے وقت کے اوپر آئی ہے جب پہلی مرتبہ حامزہ مختار کو بابر آزم کے خلاف اپنے کیس میں بڑی جیت ملی ہے آج سو بھی ایڈیشنل سیشن جد کی جانب سے پولیس کو یہ حکم صادر کیا گیا ہے کہ پولیس بابر آزم کے خلاف حامزہ مختار کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ درج کریں پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات حامزہ مختار سے بھی کرواتے ہیں اور اس ویڈیو سے متعلق کچھ اہم چیزیں جانتے ہیں میرا بابر آزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ تھا حامزہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے اور پریس کانفرنس کی سٹیٹمنٹ جو الزامات پر مبنی تھی وہ کچھ اور ہے اصل کہانی ہے کیا؟ یہی تو وہ ویڈیوز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہیی تھی پریس کانفرنس ابھی تک کے دو سال سے یہ ویڈیو دو ہزارہ رہے میں بنای گئی تھی اور جو الفاظات میں بول رہی ہوں وہ الفاظات میں نے پہلے بیان کر دی ہوں ہیں اسی ویڈیو کی بنیاد پہ بابر آزم جو دو سال سے بلیک میل کر رہا تھا دو سال سے اور اس پہ میں نے بولا ہے میرا تعلق آتنی تا ہے تعلق آتنی تا ہے تعلق آتن میں نے ثابت کر دیا ہے تصویریں دکھا دیا ہے کونٹیکس دکھا دیا ہے سیری آرز دکھا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی تو ویڈیوز تھی جس پہ انہوں نے میرے سے لکھا لکھ لکھ کے مجھے میرے موہ سے بلوائیا تھا کہ آپ یہ بیان دے دو تاکہ بابر آزم کی جان چھوڑ جائے ہم آپ کی شاہد ہی کر دیں گے اور میں تو اس کی رضا مندی سے جس طرح اس نے کام میں چلتی گئی میں تو اس کے ریمو کرم پہ شروع سے آج تک رہی ہوں تو میں اس بنیاد پہ ویڈیو بناتی رہی ہوں بلکہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وہ ویڈیو خود وائرل کی ہے تاکہ لوگوں کو بھی ان کا چہرہ نظر آئے دوہزار اٹھارہ میں آگا میں ان کو بلیک میل کرنے گئی تھی یہ پولیس کے پاس جا کے کہتے ہیں نہ کہ یہ اپنی جگہ پہ مجھے بلا کے میری ویڈیوز بناتے اچھا یہ والی ویڈیو جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی ہے یہ وہی ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں یہ وہی ویڈیوز تھی جب یہ ویڈیو بنائی گئی تو اس وقت وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے اور یہ ویڈیو بنی کی سبب ہے سر یہ ویڈیو جو تھی انہوں نے مجھے اپنی جگہ پہ بلا کر ایک وکیل تھے جو ان کے آپ دیکھ سکتے ویڈیو میں ہے ان کے چیمبر میں مجھے یہ لے کر گئے تھے وہاں پہ بابا رازم کی والد ان کے بڑے بھائی اور ان کے ایک عزیز تھے وہ تین بندے وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بیان یہاں پہ ریکارڈ کرا دیں اسی بنیاد بیان کی بنیاد پر ہم جا کر عدالت میں آپ کی جو کمپلینہ وہ واپس لے لیں گے تو سر چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تو پہلے ہی بابا رازم سے شادی کرنی تھی میری آخری پریس کانفرنس تک میں بابا رازم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اسے شادی کپ کرو گے مجھے بلیک میل کرنے کا نہ کوئی اس کے ساتھ تھا نہ تب تھا نہ اگر میں بلیک میل کر رہی ہوں تو میں ویڈیو کیوں بناتی میں ویڈیو کیوں بنواتی کس بنیاد پہ میں ویڈیو بناتی بلیک میل تو یہ مجھے کارت تھا جو میری ویڈیو بنا رہے تھے اور اس ویڈیو کو یہ استعمال دو ساتھ تک کرتے رہے ہیں چونکہ آج عدالت میں انہوں نے یہ ویڈیو اوزن کی پیش کی ہوئی تھی جلسہ آپ نے اس پہ ہی انپیٹ ایلیگیشن بھی لگایا ہے کہ آپ نے کس کی اجازت سے لڑکی کی ویڈیو بنائی قائل لی آپ بتائیں کہ یہ ویڈیو بنائی کس جگہ پہ گئی انہوں نے بولا کہ یہ ویڈیو تھانے میں بنی چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وکیل کا چیمبر ہے یہ مجھے اپنے جگہ پہ لے کے جا کر وہاں پہ ویڈیو بناتے رہے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دی ہے آپ کا کیس مضبوط نظر آ رہا ہے یا پھر جیسے پہلے آپ کو انصاف نہیں ملنا تھا اور آپ جگہ جگہ جا کے ٹکرے مان رہی تھی ترلے کہا رہی تھی کہ میری کو بندہ بات سن لے دیکھیں سر اگر ایک ویڈیو میرے اس طرح کی ویڈیو میرے کیس کو کمزور نہیں کر سکتی کیونکہ جیس صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھ کی تو فیصلہ سنایا ہے اسی کی بنیاد پر تو سارا فیصلہ ہوا ہے لہٰذا مجھے یقین بھی ہے اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا بابر آزم کا یہ جو چہرہ ہے یہ جو اس نے دس سال سے مجھے حذیت دی ہے یہ انشاءاللہ دس سال تک میں اس کیس کو لڑوں گی لوگ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ بابر کے ساتھ زیادتی کر دیں ایک تو آپ خود ایک مرسلہ پھر سے کلاریفائی کر دیں کہ یہ ویڈیو کم کی ہے اور اب آپ بابر سے کیا چاہتے ہیں دو ہزار دس میں جو ریلیشنشپ ہوا سیونٹین تک ان کے تو وکیل بھی مان رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں دو ہزار دس سے لے دو ہزار دس سے لے دو ہزار ستارہ کا جو ریلیشنشپ جہاں تک تھا ان کے وکیل نے خود اگری ہوئے کہ وہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کا ختم ہو چکا ہوا تھا میں نے ثابت کر دی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ تک تھا ویڈیو میں آپ میرے لفظ سن ستے کہ ماں پہ میں کہہ رہے ہیں میں بابر کو جانتی نہیں ہوں میرا تعلق ہی نہیں ہے تو یہ تو آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلانٹیڈ ویڈیو بنائی گئی تھی اس ٹائم کہ مجھے مزید آگے تکلیف دی جائے مزید مجھے آگے اس طرح سے بلیک میل کیا جائے اور یہ ویڈیو دو ہزار اٹھارہ میں بنی تھی میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ٹوئنٹی سیون نومبر کو اسی ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر بابر اعظم مجھے بلیک میل کرتا رہے چونکہ لوگوں نے میرے پر سوال اٹھایا آپ اتنے سال سے خموش کیوں تھی دیکھیں جب میری باس سنے ایک بندہ مجھے قانون کا نہیں پتا مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ الفاظات مجھے اس ٹرم کتنی تکلیف دے سکتے تھے یا میرے لیے اچھے ثابت ہو سکتے تھے میں خموش رہی ہوں بابر جیسے کا طرح میں کرتی رہی ہوں میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کروڑ دفع اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے خود ویڈیو دنیا کے سامنے اپنی اصلیت دکھا دی کہ دو اٹھارہ میں ہم کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو اس طرح اپنی جگہ پہ بلا کے اس طرح بلیک میں کرتے ہیں لوگ سوشل ویڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ابھی میں نے سکرین پر دکھائی ہے یہ والی ویڈیو فریش بنائی گئی ہے تو آپ خود کلاریفائی کریں اور بتائیں کہ یہ ویڈیو ہے کب سر آپ اس میں بوڈی لینگوی چیک کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بابر آزم کے وکیل ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اس ٹیم یہ وہ وکیل ہیں جو بابر آزم نے اس ٹیم اپنے ہائر کیا تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نام جو محسن خواجہ صاحب ہیں یہ اس ٹیم کی ان کے وکیل تھے اور ابھی جو وکیل ہیں ریسنٹلی وہ بھی آپ ساری دنیا کو علم ہیں تو یہ دو ازر اٹھارہ میں ان کی ایک گندی سازش تھی جس پہ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دیا یہ وہ سازش تھی جب آپ انگوٹھے لگا رہی ہیں سٹام پیپر کے اوپر آپ دس سکت کہہ رہی ہیں آپ کو تحریر پڑھ کے سنائی جا رہی ہے اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ آپ بھزیں گی دیکھیں سب سے بڑی بات جیسے کہ چونکہ میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو عزت میری تھی میں تو اتنی تیار ہوں کے آپ دیکھے گئی ہوں کہ جی آج تو میری یہاں پر رشدہ پکا ہو رہا ہے میری تو شادی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں تیار ہو کے گئی ہوں مجھے کیا پتہ ہے کہ آگے ان کا کیا میں مجھے لے کے پلان بنا ہوا ہے میں تو وہاں پہ سائن یہ کچھ بھی مجھے اس ٹائم کہتے ہیں میں تو کرنا تھا مجھے تو یہ کہتے کہ تم ایک کروڑ پہ اپنا اس کے نام لکھ دو میں نے تو لکھ دیا لیا تھا پیشن میری جی میں ہوتا نہیں کیونکہ مجھے تو عزت میری تھی میں تو شروع سے یہی چاہتی تھی کہ بابر آزم مجھے اپنی عزت بنا کے رکھیں میں اس سے پیار کرتی رہے محبت کرتی رہے میں تو اتنی تکلیف اتنی مار کیوں پرداشت کرتی رہوں جی اسی لیے پرداشت کرتی رہے تو یہ ایک ویڈیو میں کیوں نہ بناتی بابر کے لیے میں نے بنائی اگر میڈیا کے کہنے پہ میں کاری دنو میڈیا کے سامنے اس ٹائم میں کیوں نہیں آئی سب سے بڑا سوال اس ویڈیو میں میں کہہ رہی ہوں کہ میں میڈیا کے کہنے پہ ہوں میڈیا کے کہنے پہ اس ٹم کیوں نہیں شور مچا تب بھی تو بابر آزم سٹار تھا دو ازار اٹھارہ میں بابر آزم کرکٹ کیہ رہا تھا ایک اچھا اس کا نام تھا دو ازار بیس میں کیوں مجھے نکلنا پڑا یہ جو ویڈیوز ہم نے پہلے دکھائی ہیں اس میں جتنے بھی الفاظ اور جملے آپ نے بولے ہیں یہ تحریر کس نے لکھی تھی اور کس نے آپ کو یہ پڑھ کر بولنے کا کہا تھا سر جو ویڈیو مجھے میں بول رہی ہوں ایک چلی میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتی تھی مجھے انہوں نے کوئی بیس دفعہ اس کو بولنے کو کہا کہ آپ کیمرے کے آگے نا رہی ہوں اس کو بولنے کے لیے چونکہ نہیں میں بول پاری تھی اٹھوز مائی فرس ایکسپیلینس آن دا کیمرہ تو انہوں نے مجھے بابر آزم کے بھائی فیسل آزم نے اور ان کے وکیر نے دونوں نے پیپر پر ایک لککے دیا تھا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک پیپر سائٹ پہ اس پیپر کو میں دیکھ دیکھ کے پارڈی ہوں اور میں سامنے کیمرے میں مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ کیمرے میں بولو کیمرے میں بولو تو انہوں نے یہ ویڈیو میری بنائی تھی چونکہ اس ٹائم یہ پولیس ٹیشن ہی ویڈیو لے کر گئے تھے اور مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں میں تو اپنی خوشی میں تھی کہ میرا کیس سورپ آٹو ہو چکا ہوا ہے بابر کے سامنے ٹھیک ہوں بابر میرے ساتھ ٹھیک ہے تو مجھے تو ان چیزوں سے کہ ہم بابر کے ساتھ آپ کی شادی کرواز دیں گے آپ بابر کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیں جو سٹیٹمنٹ ہم چلا بھی چکی ہیں آپ کو اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے نہیں سر مجھے علم نہیں تھا اگر علم ہوتا تو میں پڑی لکھی ہو رہے تو میں بے وکوف ہوں کہ میں اپنے خلاف یوز اور کوئی بلیک ملر بھی ہوتا وہ بھی اپنے لیے اس طرح کے ثبوت نہیں چھوڑ کے جاتا اگر میں پیسے لیتی اگر میں کوئی ان کو بلیک مل کاری ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات ہے آپ سے بابر آزم سے یہ سوال کریں کہ انہوں نے ویڈیو بنائی پیپر سائن کیے مجسٹریٹ کے سامنے کیوں نہیں کروائے میں بابر آزم کو بلیک مل کاری تھی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے میری بیان ریکارڈز ہو رہا اپنی جگہ پہ لے کے جا کے کیوں بیان ریکارڈ ایون تر تھانے میں بھی پولیس ٹیشن میں بھی یہ بیان نہیں لکھے گئے اور آج ان کے مقیب وہاں پہ بیاس کر رہے کہ یہ پولیس ٹیشن میں بڑے گئے جبکہ اس چیز پہ اوبجیکشن بھی جل صاحب نے اٹھایا کہ آپ کسی بھی خاتون کی اس طرح ویڈیو نہیں بنا سکتے اگر بنانی ہے تو قانونی طور پر عدالت میں آکے بنائے ہو رہے ہمارے سامنے بنائے اور سب سے بڑی بات ہے مجھے بابر آزم کی اس ویڈیو سے نہ میرا کیس کنزور ہو رہا ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کیونکہ میں گندی یا جھوٹی ثابت ہو رہی ہے میں تو پہلے دن بتا چکی تھی کہ جی میں اس چیز پہ بلیک میل ہوتی رہی ہوں اور چونکہ میں اکیلی تھی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میں یہ سب فیز کر رہی تھی جب میری برداشت ختم ہوگی تو میں میڈیا پہ آگے آج بابر آزم کا چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلیک میلر ہیں جو ابھی تک حالات بنے ہیں اس سے نظر بھی یہی آتا ہے کہ شاید آپ پیسوں کی لالچ کے لیے بابر کو تنگ کر رہی ہیں عدالت کے اندر بھی بابر کے اخلا کی جانے سے کہا گیا کہ آپ دو کروڑ پہ سے شروع ہوئیں اور بیس لات پہ آگے روک گئیں تو یہ بلیک میلنگ کا معاملہ کیا ہے دیکھیں سر سب سے بڑی بات ہے آگر میں بلیک میل کر رہی ہوتی اور میرے جتنے ثبوت تھے جو اس نمیڈیا پہ بھی ہیں عدالت میں میں نے پیش کی ہیں اور ڈاکومنٹری ہیں سارے تو ان کی ویلیو اگر کچھ تھی تو آج جت صاحب نے ہی فیصلہ سنائے ان کی یہ ویڈیو تھی اور میرے یہ میرے ڈاکومنٹس تھے تو جت صاحب نے ویڈیو بھی دیکھی میرے ثبوت بھی دیکھے تو انہوں نے جو بھی حتمی فیصلہ سچا تھا انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا اور سب سے بڑی بات ہے اگر بابر آزم کے پاس یہ ویڈیو تھی تو میں دو مہینے سے شور کر رہی ہوں تو بابر آزم سچا تھا تب اس نے کیوں نہیں ویڈیو نکالی آج جت صاحب نے جب فیصلہ سنا دیا اس کی اگیس تو انہوں نے دوبارہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ویڈیو وائرل کر دی اور خود لوگوں کو دے رہے ہیں خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں جلدی جلدی پورے میڈیا پر وائرل کر مجھے اس ویڈیو سے میں نے سر دیکھے پہلے بھی میڈیا پر جو جو میں اتنی گندی ہوئی ہوں کردار کشی ہوئی ہے صبح سے راہ تک دھمکیاں سنتی ہوں میں گالی گلو سنتی ہوں میں بڑا بڑا پریشر میرے اوپر ہے لیکن میں اپنے موقع پر قائم ہوں مجھے ہی یہ پیسے دے لیں ان کی کوئی بھی چیز ان کا پورا پاکستان پر میرے یہ نام لگا دےنا تو میری حصت جو خراب ہوئی ہے اس کا یہ ہر جانا نہیں بھر سکتے 2018 میں آپ ان کے ساتھ سلانا ما کر لیا یہ ویڈیو بھی بن گئی کتنے پیسے لیے تھے صحیح صحیح بتانے ان سے پوچھ لیں آپ بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ثابت کریں میں نے پیسے لیے تھے سب سے بڑی بات ہے میں نے ایک چیز ضرور لی تھی اس بندے پر اعتماد کیا تھا اور اس نے مجھے یہ وعدہ دیا تھا میں وعدہ لے کر ضرور گئی کیا وعدہ دیا تھا کہ ہم شادی کریں گے 2020 تک شادی تک ہی میں رہی ہوں کوئی بھی عورت ہے دیکھیں عزت بان رہی ہے میں بے وکوف ہوں کہ میں اس طرح بائی نکل کے اپنی عزت کی ڈھچیاں اڑوا ہوں اس ویڈیو میں صاحب نظر آ رہا ہے کہ آپ ہی ہیں آپ خود موجود ہیں میں خود ہوں تیاری میں ہیں بڑا اچھا لباس آپ نے پیانا ہے بڑی ایکسائیٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ شادی کروا دی جائے گی سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ نے بابر کے پیرنٹس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ آپ نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ اب نے تو خود کہا تھا کہ جو رہا پہٹا料 آ رہا ہے تو آپ شادی کروا ہیں میری فیصل کے ساتھ بات ہوئی جو ان کے بڑے بھائیوں اس کی ساتھ بات ہوئی تھی جونکہ میں اس کے والی کے زیادہ اٹیچ منٹ نہیں رکھتی تھی تو میری زیادہ اٹیچمنٹ جو بابر کی مدر تھی ان کے ساتھی بابر کی سسٹر جو تھی ان کے ساتھ ہی کافی ان کے عزیز تھے جو میں سے اٹیچ ہوتے تھے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بابر کے فادر کے نمبر سے بھی مجھے ویڈیو کالز آئی ہوئی ہیں جن کا پروپر فرانزک ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میں بلیک ملر تھی تو دو آزار بیس میں ان کے فادر کے نمبر سے رات کو دو بجے ایک سٹار کے فادر کے نمبر سے مجھے ویڈیو کالز کیوں آئی ہیں رات کے دو بجے جب میں سوئی ہوئی ہوں تو کاسر میں اس ٹائم میں نے جب یہ مجھے انکاری ہوئی ہے میں نے اس کے بڑے بھائی سے ڈسکس کیا چونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہے بابر آزم کی ان کی تربیت ہی ایسی ان کو تربیت ہی ایسی دی گئی ہے کہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا لہٰذا اس کے بھائیلے میں مجھے یہ ہی کہا تھا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بکرز ہمارے پاس ایک پاور آ چکی ہوئی ہے سٹارنس کی تو وہ انہیں دکھائی ہے دنیا کو دیکھیں جی حامزہ کی سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے حامزہ کسی کی تربیت پر بات کریں یہ ان کا حق ہے لیکن ہم ہرگز کسی کی تربیت کے اوپر نہیں جائیں گے ہم بابر کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرتے چونکہ گاہے بگاہے ایویڈنسیز سامنے آتے ہیں اہم ثبوت سامنے آتے ہیں سی ڈی آر سامنے آتے ہیں کارڈ ریکارڈ سامنے آتے ہیں میسیجز آتے ہیں سکرین شوٹس آتے ہیں اور لوگ اس معاملے کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں حقائق دیکھنا چاہتے ہیں صرف کسی وجہ سے بار بار اس کیس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں حامزہ کا سارا میٹر آپ نے سن لیا ہے ماضی کے اندر جو ویڈیو بنائی گئی تھی حامزہ کی جسے سلو نامے کے ساتھ نتی کیا جا رہا ہے کہ حامزہ کا تو کوئی تعلق نہیں تھا بابر کے ساتھ بابر نے کبھی حامزہ کو فون نہیں کیا تو یہ سارے کا سارا معاملہ آج کھل کر آپ کے سامنے آگئے ناظرین جو حامزہ کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں اس نے سفید گلر کا لباس پہنا ہے ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا چکے ہیں اس ویڈیو کو پس منظر بھی بتا چکے ہیں یہ ویڈیو کب بنی کیوں بنائی گئی اور اس وقت جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی اس سیٹلمنٹ کے اندر نقاط کیا تھے کون کون لوگ موجود تھے یہ سیٹلمنٹ کروانے کے لیے اور کون کون لوگ موجود تھے جنہوں نے حامزہ کو تحریر لکھے دی اور اس سے یہ ویڈیو بنائی اس ویڈیو سے متعلق ہم نے چند قانونی ماہلین سے ان کی رائے لی ہے کہ آئین پاکستان ایسی ویڈیوز کے اوپر یا ایسے معاملات کے اوپر کیا کہتا ہے تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی جانب سے پتایا گیا کہ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ ایسے معاملات کو ختم کرنے کے لیے ایک سو چونسٹھ کے بیانات لیے جاتے ہیں جو کہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے ہوتے ہیں تو آج یہ ویڈیو عدالت میں بھی پیش کی گئی اس وقت تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل بھی ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کی جو سنگینی ہے اور سنسٹیوٹی کو ڈسرپ کرنے کے لیے اور خاص کر آج کا جو واقعہ پیش آیا ہے کہ عدالت نے پولیس کو یہ ایک اماعت دیا ہے کہ بابر آزم کے خلاف ایف ای آر درج کی جائے تو اس میٹر کو دبانے کے لیے یا اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے حامزہ کی دوہزہ اٹھارہ میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کو یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ حامزہ نے معاملہ چھوڑ دیا ہے یا حامزہ کی ایسی ویڈیو پبلک ہو گئی ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئی ہے بہرحال یہ ویڈیو بھی عدالت میں موجود ہے حامزہ کو بھی بار بار ہم کٹیرے میں لے کر آتے ہیں اسے سخت سوالات پوچھتے ہیں اسے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ بابر آزم پر الزمات کیوں لگا رہی ہے ہمیں انتظار ہے کہ بابر آزم کو یہ ایسا سولیڈ ایویڈنس پیش کریں جب عدالت میں خود پیئر ہوں تو وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں بہرحال پولیس کو اقامات صادر کر دیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف فیفہ یا درج کی جائے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کیس سے جو مزید اپ ڈیٹس ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارا فیس بک پر پیج ہے پاکستان اپ ڈیٹس سے لائک کیجئے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے پاکستان اپ ڈیٹس سے سبسکرائب کیجئے اور مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹر ہی اپنے میزمان برحال مدین کو اجازت دیجئے اللہ حالی کے بعد